جہاں دوستو دوستو میں ایکس آرمی مین ایمکی شیشما فروم سیسما روٹویلرز راجستان دوستو آج میں آپ کو میرے کینل کے ایک بہترین فیمیل سے ملاؤں گا جس کا نام ہے سیسما فینسی اور اس کی ایج ہے لگ بگ تین سال اور دوستو اگر میں فینسی کی پیڈگری کی بات کروں تو یہاں پہ اس کی پیڈگری بہت ہی زوردست ہے یہاں پہ اگر میں اس کے فادر کی بات کرتا ہوں ہو اتز کا فادر ویلپ ایمپورٹ انڈیین چیمپین بھلاز بلیک ویپن اور میں اس کے اگر گراندفادر کی بات کروں تو یہاں پہ آپ کو ٹو ٹائم ورلڈ چیمپین ملتا ہے کونگ بوم کرس وائلڈ اور اگر میں ایک سٹیپ اور پیچھے جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ورلڈ چیمپین ٹو ٹھاؤجین پوٹین فاریکو بھی ملتا ہے اور اگر میں اس کے مازر سیڈ کی پیڈگری میں جاتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو اویسٹرز لیڈین بلیک اور اس کے اگر میں مدر سیٹ سے گران فادر پہ جاتا ہوں تو چیمپین اویسٹرز گوبلیٹ فائر ملتا ہے اور یہاں پہ ایک ڈوک کا اور بھی نام آتا ہے اس کے پیچھے دوستو آپ نے ایک نام سناؤ گا ملٹی چیمپین جیف فلیس روچ ہندوستان میں جو لوگ پرانے روڈ ٹویلر رکھ رہے ہیں یا جو لوڈ ٹویلر کی بریڈنگ کر رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جیف فلیس روچ کیا لوگ تھا اور اس کا انڈین روڈ ٹویلر اسٹری میں کیا یوگدان ہے دوست آپ نے ایک نام سنا ہوگا گریوال ٹربو پاور ہندوستان میں اس سے زیادہ پوپلر ڈوگ جو سری عمیندر سنگ جی گریوال جنہیں بریڈ کیا تھا اپنے کینل میں ہندوستان میں اس سے زیادہ پوپلر ڈوگ نہ پہلے کوئی تھا نہ کوئی آگے سائد ہوگا ٹربو پاور کے نام سے جتنا مجھے نہیں لگتا کسی اور ڈوگ سے آیا ہوگا تو یہاں پہ جب میں بات کرتا ہوں جیف فلیس روچ کی تو یہ فیمیل اس کے بہت قریب جاتی ہے تو میری کچھ لوگوں سے بات بھی تو جب میں نے اس کو جب یہ لٹر آیا تھا فینسی جب ہوئی تھی میرے کینل میں تب جب میں اس کی فوٹو میں ڈالتا تھا تو مجھے لوگوں کے کمینٹ آتی تھی کہ یہ فیمیل اپنے گریٹ کران فادر کے بہت کلوز ہیں اور مجھے وہ ڈوگ بہت زیادہ پسند تھا خیر میں اس ٹائم پہ کوئی بریڈر نہیں تھا نہ میں اتنا کچھ بریڈر کا میرا کوئی پلان تھا بٹ وہ ڈوگ مجھے بہت پسند تھا ایسے روٹ پاور کے حیثیت سے تو دوستو یہ چیزیں یہاں پہ جکر کرنا اس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ کو ایک کینل سیٹ اپ کرنا ہے اپنا یا پھر آپ ایک ٹرو روٹ پہ لدھاوہ ہے تو یہ چیزیں اس ٹائپ کے ڈوگ آپ کے گھر میں جو بھی پیٹ ایسے پیٹ یا پھر ایسے بریڈر آپ لینا چاہو تو ضروری ہیں ایسے دوگ اس کی لائن میں ہونا یہاں پہ آپ اس فیمیل کا ہیڈ فیش دیکھ سکتے اس کے چیک بان دیکھ سکتے ہو اور اس کا بوڈی سٹیکچر بھی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو اس ٹائپ کے روٹ پیلر آج کے ٹائم پہ آپ کو ملنا impossible سا ہی بولوں گا میں کیونکہ بہت مشکل ہے کیونکہ ہم نے پچھلے چار پانچ سال میں وہ بریڈ کیا ہے جو اس بریڈ کا پورا ستیناس کر دیا ہمیں ملا کچھ بھی نیاز تک جو ہم نے بریڈ کیا ہے اگر ہمیں ابھی بھی کچھ اچھا کرنا ہے تو ایسے فیمیلوں کا آپ کے کنل میں ہونا بہت ضروری ہے تب ہی ہم ایک ڈوگ لوگر کو اچھا بچہ دے سکتے ہیں تب ہی ہم اس فیڈ میں اچھا کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ فیلحال میں نے اس بچی کا لٹر لے رکھا ہے اور اس کے ساتھ جو میں نے ڈوگ یوز کیا ہے وہ بھی آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگنے والا ہے کیونکہ دوستو میں بریڈ سب سے پہلے اپنے لئے کرتا ہوں میرے سوک کی لئے کرتا ہوں اس کے بعد ہی میں پھر کبھی مارکیٹ کی سوچتا ہوں اور یہاں پہ آپ اس بچی کو دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹائپ بوڈی کتنی کلوز آئی سیٹنگ ہے اس کی اور ہیڈ فیس کی تو میں آپ کو بہت ساری ویڈیو دکھائی ہیں تو دوستو میرے کینل میں بریڈنگ کا ایک ہی پرپیج ہے کہ میں خود پہلے میری بریڈنگ سے ایک بار سیٹسفائیڈ ہوں اور اس کے بعد ہی پھر میں آگے کی سوچتا ہوں تو یہاں پہ آج تک جو بھی میں نے کیا ہے میری سمجھ کے حساب سے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ لائک کیا ہے اور ایز ای ڈوگ لور آپ کو تھوڑا سا بریڈ سٹینڈر کا بھی دھیان لکھنا چاہئے اب لوگ پنس فیس کی بات کرتے ہیں بروڈ ہیڈ کی بات کرتے ہیں تو اب ایسی فیمیلوں میں اگر آپ کو ٹائپ کے ساتھ بوڈیش ٹیکچر بھی ایسا ہی مل رہا ہے کلین ہیڈ کے ساتھ آپ کو ہیڈ بھی کافی بڑائی بولوں گا میں اس کو کیونکہ اس سے زیادہ اگر ہم بہار جاتے ہیں تو پھر ہم روٹویلر کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ روٹویلر میں تو یہ سپیسینٹ ہے کیونکہ یہ ورکنگ بریڈ ہے اور بریڈ کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایسی فیمیل سون تو دوستے آپ اس کی کچھ اور بھی ویڈیو ہیں جو دیکھیں آپ موسیقی 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 موسیقی